ویلکم بیک فرنس مائی نمیز محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی ٹیک فورم تو دوستو آج جو ہے سب سے پہلے ہم بیزی اکاؤنٹنگ سوفٹر کو جو ہے انسٹال کریں گے اور اس میں جو ہے ہمیں کمپنی کریٹ کریں گے سب سے پہلا سٹیپ ہمارے ہی آتا ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہوں جو ہماری کاروبار کا نام ہم نے رکھا ہے اس کو ہم اسی سوفٹر میں انٹر کریں گے اور پھر ہم سارا وہی کام کریں گے جو کہ ہم نے پچھلی انٹرو ویڈیو میں ہم نے سمجھا ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے پورے بیزنس کو جو ہے اسی سرکل میں لے کر آنا ہے کہ جہاں پہ ہماری بیلنس شیٹ ایکچول آ جائے ہمارا ریزل جو ہے وہ ہمیں مل جائے تو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کے اوپر سارچ کریں اور وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم سوفٹر کو انسٹال کرتے ہیں تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے جو اپنے پی سی میں چلے جانا ہے اور جہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے آپ نے وہاں چلے جانا ہے اس کو جو ہے ڈاکیمنٹس میں اور اس کے بعد آپ نے اس کے پر ڈبل کلک کر دینا یہ سیٹ اپ ہے پورا میں نے اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کوشش کریں کہ ونڈوز ٹین جو ہے وہ یوز کریں کیونکہ اس میں فریم ورکس وغیرہ کی جو ہے پرابرمز نہیں آتی ادر وائز اگر آپ بیزی سوفٹرین انسول کریں گے ونڈوز سیون کی اوپر یا کیونکہ اس میں بھی سروس پیکس آ جاتے ہیں تو آپ کا وہ اولڈ ورزن ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا یہ بہت ہی لائٹ اور بہت اچھا سوفٹر ہے جس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اپنے بیزنس کو چلانے کے لئے تو دوستو ہمارا سوفٹر انسٹال ہو چکا ہوئے اور اب جو ہے ہم اس کو جو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کمپنی کریٹ کرتے ہیں یہ اس کا جو ہے آئیکن آ گیا ہوئے ڈیسٹوک کے اوپر اچھا یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو چیز بتا رہے ہیں کوڈ ناٹ چیک سیکیورٹی کوڈ ناٹ چیک سیکیورٹی کوڈ ناٹ بی فاؤنڈ پروگرام سٹارٹن ڈیمو یعنی یہ جو ہے ڈیمو میں ہی سٹارٹ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی سرور تو ہے نہیں اور اس کو جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ یوز کریں اور اس کے علاوہ یہ ریجسٹر بھی نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف ہم اس کو ڈیمو ہی چلا سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ جب لائسنس پرچیس کریں گے یا پھر آپ اس کو اپنی ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کریں گے تو یہ جو ہے ڈیمو پہ نہیں چلے گا یہ پھر اوریجنل ہی ہوگا جس کے اوپر ہم کام کریں گے ہمارا وہ کام اس میں بھی کام ہم ریکارڈ ہوگا ہمارا لیکن ڈیمو مورڈ میں ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کرتے ہیں یہ آپ کو سیکنڈ نمبر پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے create company ہم نے اس کے پر کلک کرنا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں name آپ نے company کا وہی رکھنا ہے جو آپ کی جو ہے اپنی company کا نام ہے اور یہاں پہ کیونکہ میرے چینل کا نام ہے تو میں فیلحال وہی رکھ دیتا ہوں اس کا اس کو آپ نے enter کرنا ہے اچھا یہ ہمارا print name ہوگا اس کے علاوہ درواز اگر آپ کوئی short name دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اور اگر نہ دیں تو ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ یہ کہاں سے جو ہے اپنا business چلا رہے ہیں یہاں پہ میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان select کروں گا اچھا جی اب یہاں پہ کیا آتا ہے f y beginning from یہاں پہ مطلب fiscal year اب یہ کیا ہوتا ہے f y کا مطلب یہ fiscal year یعنی اگر ہم اس کو financial year بھی کہتے ہیں basically تو دوستو business year جو ہے وہ ہمیشہ july 1st سے start ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا یعنی july 1st مثال کے طور پہ ابھی 2019 چل رہا ہے تو july 1st 2019 سے لے کر june 30 2020 تک جو ہے آپ کا fiscal year ہوگا financial year ہوگا جتنے بھی جو بھی business اس کے اوپر کیا جاتا ہے business accounting software کے اوپر تو وہ جو ہے ہمیشہ اس کو fiscal year سے ہی لیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ banking میں آپ دیکھتے ہیں جو بھی جب بھی year close ہوتا ہے bank میں تو وہ ہمیشہ دوسرے سال جن 30 میں close ہوتا ہے تو july 1st سے جو ہے وہ next year start ہو جاتا ہے تو یہ business year تو اسی حساب سے جو ہے financial year بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ fiscal year بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کو july سے ہی start کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے fiscal year یعنی beginning year ہمارا ہوگا 2021 سے لے کر اب ہم اس کو start کریں books commencing from یعنی آپ کب سے آپ start کریں اس کے اوپر تو میں اس کی date بھی یہ ہی دے دیتا ہوں 1st july اس کے علاوہ ہم نے اور پاکستان میں پاکستان سے ہوں ادھر ادھر complete اس کے اوپر ایڈریس پوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ c.i.n اور it.penn یہ آپ جو ہے جب آپ register کر دیں complete تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں ادھر ادھر اس کے علاوہ یہاں پہ phone number بھی پوری ہونی چاہیے ہاں پہ میرا personal email کوئی سوال پوچھنا تو آپ مجھے اس email کے اوپر میسج کر سکتے اچھا جی اس کے علاوہ currency symbols کیا ہونے چاہیے rupees dollars یا کچھ بھی ہونا چاہیے تو اس ساری چیزیں آ جاتی ہیں اچھا ایک چیز ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے پاکستان میں ہمیشہ gst چلتا ہے تو ہم نے اس کو یہاں سی gst کر دینا کیونکہ یاد رکھے گا بعد میں یہ option نہیں ملے گا آپ کو آپ نے company create کرتے وقت ہی اس کو یہاں پہ ایک تو ویٹ لکھا ہوگا ہوگا اور دوسرا لکھا ہوگا گا gst تو یہاں پہ آپ نے gst اس کو انٹر کرنا ہے دوسرا اس کے پاتھ یہاں پہ not required اور دوسری نمبر پہ copy masters and configure and copy masters configure and users تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے software چل رہے تو آپ وہاں سے directly جو بھی آپ کے پاس data ہے وہ اس create ہو جائے گی اب اس کمپنی میں پروڈکٹ کون سے ہیں کیا ہم سیل کرتے ہیں کیا ہم پرچیز کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل کچھ سیریز آ جاتی ہیں جو سٹارڈنگ میں ہی ہم میں جو ہے وہ create کرنے پڑتے ہی تو دوستو کمگرچولیشن یہاں پہ کمپنی has been created successfully in the next screen you will be promoted to create the super user for this company تو یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کر دینا وہ بول رہا ہے آپ یہاں پہ username required user authentication required آپ نے yes کر دینا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی username and password آپ save short words میں اس کو save کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری جو company ہے وہ create ہو چکی ہو تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری company create ہو چکی ہو اب ہمارا جو اگلا step ہو گا کہ ہم اس company میں product کیا sale کرتے ہیں یا کیا purchase کرتے ہیں services کیا دیتے ہیں ہم دیکھیں یاد رکھے گا business software کے اوپر کام کرنا business accounting software کے اوپر کام کرنا اس کو آپ نے پورا چارٹ اس کے لئے تیار کر لینا ہے کہ ہم step کون کون سے اٹھانے بعد میں جا کے اس لینا مہم پور کام کرنا ہے مہم کسی کرتے جاتے ہیں product کے نام ہم کیسے ان کی جو مہم کسی کرتے ہیں ہم ان کا data کسی input کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر بہت کیر فول رہ کر کام کر نا ہے تا کہ آگے کوئی چیز delete نہ کرنی پڑے یا کوئی چیز block نہ کرنی پڑے دیکھیں حال تو سارے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن data جب آپ بہت زیادہ ہو جاتے تو اس حال کو نکال جو ہے تو بزنیس accounting کا rules ہے جب بھی آپ فسکل year سے start کریں تو آپ data actual ہونا چاہیے اور اگر balance نہیں تو problems ہماری بڑھ جاتی ہیں تو انشاء اللہ ہم ملتے ہیں next video میں امران کو اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے اور آپ یقیناً گزنا کو سیکھ رہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے امران کو اجازت دیجئے اللہ حافظ